جناب امی صلی اللہ کے کمرے میں تھے حجرے میں تھے منع کر دیا تھا کوئی نہ آئے مگر امام حسین علیہ السلام آئے اور جب وہ جناب امی صلی اللہ نے روکا تو پوچھا کہ کیا مجھے بھی نا نہ جان نے منع کیا ہے کہ میں نہ ہوں اس بات کو سن کے رسول اللہ نے کہا حسین کو آنے دو جب امام حسین چلے گئے تو اپنے سینے پر لٹایا اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب امی صلی اللہ کو رسول اللہ کے رونے کی آواز ملی تو بیتاب ہو کے آپ اندر نہیں دیکھا آپ آنسو بھی نکل رہے ہیں اور گریہ بھی کر رہے ہیں پوچھا کیا ہوا جناب امی صلی اللہ سے رسول اللہ نے یہ روایت بتائی کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ تمہارا لال کربلا کے بند میں اس طرح سے شہید کیا جائے گا بے جرم و خطا بھوکا اور پیاسا میں اس لئے رو رہا تھا جناب امی صلی اللہ بھی رونے لگے امام حسین بھی رونے لگے تو ازاداری تو امام حسین علیہ السلام کی رسول اللہ نے آپ کی شہادت سے پہلے ہی کر دی اگر دیکھئے تو اب سوال یہ وہی طریقے والی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیرت کی اعتبار سے دیکھیں جیسے میں ایک روایت ہے جو میں تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین اور سامین ہیں کہ میں اس کو کیا کروں یا وہ لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں حضور نے فرمایا آپ نے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ تیر اندازی کی تعلیم دو کون مسلمان آج تیر اندازی سکھا رہا ہے اپنے بچوں کو سنت پر عمل کرتے ہوئے کیوں رسول اللہ نے جس وقت تیر اندازی کی تعلیم کی بات کہی ہے اس وقت تیر اندازی جو ہے دفاعی طور پر لیٹس ویپن تھا جو ہتھیار آدمی کے دفاع کے لئے کام آئے وہ تیر اندازی تھا آج یہ نہیں ہے اس لئے اگر آج آدمی سکھائے تو آج کے ہتھیار آج کے مارشل آرٹس ان کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع کرسے کہ یہ مطابق سنت ہے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ویسی ہی خود ہم یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اس سنت کو نہیں آپ فالو کر سکتے رسول اللہ کے وقت کی مسجد نبوی اور آج کی مسجد نبوی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس زمانے کے خانے کعبہ آج کے زمانے کے خانے کعبہ سے مختلف ہے آج آپ چپل پہن کے خانے کعبہ میں نہیں جا سکتے وہ زمانے میں صحیح ہوتی تھی جوتیاں پہن کر کے صحیح کی جاتی تھی جوتیاں پہن کے تواف کیا جاتا تھا کیونکہ اتنا گرم فرش تھا آج وہ کولنگ فرش ہے تو ایسے حالات میں یہ بات کہنا کہ جو اس وقت ہوا تھا اگر وہ نہیں ہو رہا تو بیدت ہو رہا یہ دیکھئے کہ جو پیغمبر کی روح سنت ہے اس کے مطابق عمل ہے اگر جو رسول اللہ نے گریہ کیا امام حسین کی شہادت پر اس کو فروغ دینے کے لئے کچھ کیا جا رہا ہے تو یہی مطابق سنت ہے اس میں الگ سے کوئی چیز سنت ہے ہی نہیں کوئی یہ جو انہوں نے کیا یہ بحث نہیں ہے جو چیز جو راستہ انہوں نے بتایا یا جیسے یہ بہت مشہور ہے تمام کتابوں میں سنی کتابوں میں بھی ہے شیعہ کتابوں میں عالم اسلام میں اجماع ہے کہ آشور کے دن جناب امی صلی اللہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ سر پر امامہ نہیں ہے بال پریشان ہے اور دو شیشے ہاتھ میں لیے ہیں اور فرمایا کہ تم سو رہی ہو میں صبح سے اس میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب آج اگر اس نویت کو بتانے کے لئے کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کیا تاجب کی بات ہے اور ایسا کون سا بات ہے جو خلاف ہو گیا کہ ہم وہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا وہی کریں گے آج کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ جو اس زمانے میں ہوتا تھا جی جی لیکن فوکس سے زیادہ تر دیکھیں قبلہ عدداری کے کچھ ایسے ارکان ہے اس پر کیا آتا ہے کہ جیسے کسی پتلے کے سامنے جا کر دعا مانگنا بالکل اس سامنے منع کیا ہے تو عدداری میں جو علم ہے ذریعے ہیں ان کے سامنے جا کر جب انسان دعا مانگتا ہے اس کو بھی بیدد کہتا ہے نہیں یہ بتائیے کہ جو لوگ بیدد کا یہ مفہوم دیتے ہیں تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے بھی اگر دعا مانگنے لگے تو بیدد کا شور مچاتے ہیں یہ تاجب خیز بات ہے ہماری بہت ایک بزرگ شخصیت نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایسی تصویر ہے تو آج بھی آپ نیٹ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں یا پرانے ریکارڈ دیکھے جائیں گے تو مل جائیں گی جب پرنسس ڈائنہ کی شادی ہوئی تھی تو وہیں جہاں سے بہت شور مچایا جاتا ہے وہیں کے پرنس نے جا کر کے ان کا ہاتھ چوما تھا پرنسس کا جو کہ اسلام کے اعتبار سے نامحرم کا ہاتھ چھونا اور چھونا دونوں ہی غلط ہیں لیکن وہی لوگ یہ شور مچائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کی جالی کو چھونا بھی دت ہے جبکہ چھومنے میں کون سا بھی دت ہو جائے گا جو جس چیز کو ہم چھومتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتی اللہ کو تو چھومنے ہی نہیں جا سکتا ہے جب بھی چھوما جائے گا غیر اللہ ہی کو چھوما جائے گا چاہے باپ کی پیشانی ہو چاہے ماں کی پیشانی ہو چاہے بیٹے کا ہاتھ ہو چاہے استاد کیا ہاتھ ہو جب بھی آپ کسی چیز کا بوسہ لیتے ہیں تو وہ غیر اللہ ہوتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے دعا کی بھئی جب آدمی کسی محترم شے کو دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع قلب ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اس شے کو وہ جانتا ہے کہ صرف ایک یادگار کے طور پر ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ کی خود قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تابوت تھا جو بنی اسرائیل میں تابوت سکینہ کہلاتا تھا جس سے ان کو سکون حاصل ہوتا تھا اس میں جناب ابراہیم کا کرتا تھا اور اس کی تبرکات انبیاء تھے جب جہاد ہوتا تھا تو اس تابوت سکینہ کو آگے رکھا جاتا تھا اور اس سے بنی اسرائیل طاقت اور استقامت حاصل کرتے تھے تو اگر کسی شے کو سامنے رکھنا اور پیش کرنا اپنے آپ میں بیدہ تھے تو وہ خود بھی بیدہ تھے جیسے قرآن نے نقل کر رہا ہے کہ وہ تابوت سکینہ رکھتے تھے تو یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ کوئی شے ہو اس کو کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہم دوسروں کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ بیدت ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم نہیں کرتے وہ بیدت ہو جاتا ہے ہم تو آپ سے بتا نہیں ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے ویسے آج حج کر کے دکھائیے آپ ویسا حج کر دیجئے جیسے پیغمبر نے حج کیا تھا وہ آپ کے بس میں نہیں آپ ہندوستان سے جائیں تو حج کرنے جا ہی نہیں سکتے تو پیغمبر نے کیا کیا تھا دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سے بیان کرتا ہوں ناظرین یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو پھر واقعہ بھی سنیں گے اور اس پہ غور و فکر بھی کریں گے کہ یہ واقعہ اس بیدت ہے یا سنت ہے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں کے سرائی توڑتے ہستی ہے توں ہستی ہے توں اس نیستی کے دور میں ہستی ہے توں ہستی ہے توں تو آٹھوام خوشید ہے چودہ عدد کا راز ہے چوکاتے ہم کو خواب سے چھٹکارہ اس ویشت سے دے میرے باپ نے مجھے اپنے ہوتوں کی مسکراہت کا چلال عطا کیا ہے اے فرزند رسول پی لیجی اور یہ جان لو کہ تم نے پھر خلطی کی ہے ناظرین پیلے کے بعد آپ سبی کے ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام آخر سچ کیا ہے میں اور قبلہ سے ہماری بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ بتانے والے ہیں جی قبلہ آپ کیا ہے جبکہ اللہ کے رسول خضاب لگاتے تھے ناڑھی کو اور بال کو خضاب کرتے تھے وہ جو طریقہ تھا جو اس وقت کا خضاب رہا کو انداز تھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سنت پر عمل نہیں کرتے تو عمر المومنین نے کہا کہ رسول اللہ اس لیے خضاب لگاتے تھے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور جہاد میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا نہیں جا سکتا تھا مگر اس لیے خضاب لگانے سے کم سے کم ایک نفسیاتی دباؤ دوسروں پر پڑھتا تھا کہ جو آنے والے ہیں یہ بڑھے نہیں جوان ہیں آج مسلمانوں کی تعداد اس قدر ہو گئی ہے کہ یہ ضرورت باقی نہیں رہی تو یہ اختیار ہے چاہے لگاؤ یا نہ لگاؤ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کا جو عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی فکر ہوتی ہے بے اقلی سے کسی چیز کو فالو کرنے کا نام سنت نہیں ہے اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اصل میں سیرت اور سنت سمجھتے ہیں میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں رسول اللہ نے جو جو کیا اگر وہ سب سنت ہے تو پیغمبر کی ایک وقت میں نو بیویاں تھی چار سے زیادہ پیشادیاں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا تو نو بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سب لوگ کہیں کہ ہم سنت ہے تو سنت کے مطابق قبل کریں گے رسول اللہ کے اوپر نماز تحجد نماز شب واجب تھی فرض تھی آپ کے اوپر نہیں ہے مطلب تو جو عمل پیغمبر کا اس نقطہ نظر سے کیا جائے کہ دوسرے لوگ اس عمل کو کریں اس سے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے زمانے کو دیکھنا ہوگا خالات کو دیکھنا رسول اللہ جس قسم کے گھر میں رہتے تھے جتنے بڑے بڑی کوٹرییاں یا خجر ازواج متحرات پیغمبر کے تھے پیغمبر کی بیویوں کے تھے آج ویسے گھر بنوائیے ویسے ہی گھروں میں رہیے اگر سنت کے مطابق عمل کرنا ہے یہ بڑے بڑے فلیٹس جو ہوتے ہیں اور بنگلے بنے ہوئے ہیں اور یہی نہیں جہاں بیدت سنت کا بڑا زور ہوتا ہے ان کے مکانات کو دیکھئے رسول اللہ کے گھر میں کون سا کالین بچھا کرتا تھا آپ کالین بچھائے ہوئے ہیں پیغمبر ایسی لگاتے تھے اپنے گھر میں آپ کے ہر کنڈیشن لگے ہیں بازاروں میں ایسی لگے ہوئے ہیں جیسے بازار حضور کے وقت میں ہوتے تھے ویسے بازار لگوائیے تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی زمانے کی اعتبار سے آتی ہے اور جب زمانہ بدلتا ہے تو یہ تبدیلی ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز روح سنت سے روح دین کے خلاف نہ ہو آپ لفظوں کو نہیں پکڑیے کہ ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں یا ایک ماحول پکڑ لیتے ہیں بہت سے لوگ سن کی حضور اس طرح بیٹھتے تھے اور گھٹنے اس طرح توٹتے تھے اور لوکی کی ترکاری کھاتے تھے اور فلان چیز کھاتے تھے اگر آلو نہیں تھا اگر آلو نہیں تھا تو آلو کیسے کھاتے ہیں آلو بعد میں پیدا ہوا میں دعوے سے کہیتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کبھی نہیں کھایا عام پیدا ہی نہیں ہوا تھا مغل ایمپررز کے زمانے میں ایک پھل جو جنگلی پھل تھا اس کو بعد میں لوگوں نے ڈیولپ کر کے عام بنایا تو حضور کے وقت میں جو چیز تھی نہیں اسے نوشنی فرمایا اس میں کونسی ایسی بات ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ پیغمبر نے کیا اس روح کے ساتھ جائز ناجائز حلال حرام وہ آپ کو معلوم ہو گیا آپ اس دائرے میں رہتے ہوئے عمل کریں اللہ و رسول کے خوشنودی کے لیے آپ کا عمل صحیح ہے یہ صورتحال ہے آج یہ تقریر ہوتی ہے حضور تقریر فرماتے تھے کیسے ایک بولتے تھے ایک ساتھ میں اعلان کرنے والا ہوتا تھا ایک زمانے میں میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء و فقہا لاؤڈ سپیکر پر اذان کے قائل نہیں تھے کہ حضور کے وقت میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو اس لئے لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں ہو سکتی لاؤڈ سپیکر آج تو خانہ کعبہی میں امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں کبھی رسول اللہ کی پڑھائی ہوئی نماز ٹی وی پر دکھائی گئی مگر آج نماز دکھائی جاتی ہے کہ جمعہ کا خدبہ ہو رہا ہے جمعہ کی نماز ہو رہی دکھایا جا رہا ہے تو یہ بتائیے کہ یہ ہر نئی چیز اگر بدت ہے اس معاملے میں ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ہوا تھا مولانا علی نقی صاحب قبلہ آلاللہ مقامہ جو دین فیکلٹی تھے علی گر جو نیوائسٹی کے دکٹر زاکر حسین وہ خود بتایا تھا کہ بہت قائل تھے میرے تو جب کوئی باہر سے آتا تھا اینڈرسن ایک صاحب آئے تھے ایجپشین عالم تھے بہت بڑے تو وہ مصری عالم سے انہوں نے کہا مولانا سے ملیے تو وہ فیکلٹی آف تھیولوجی میں مولانا کہتے تھے اس وقت آئے جب فوٹوگراف ہو رہا تھا تصویریں کچھ رہی تھی میں بھی بیٹھا تھا تو وہ وہیں سے چلا ہے یہ بیدت ہے تو میں نے اشارہ کیا تصویر ہو رہی تھی فوٹوگراف ہو رہا تھا اس کے بعد میں جب اٹھ کے آیا ان کے ساتھ بیٹھا ناشتے کرنے کے لئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا تھا بیدت ہے آپ بیدت کی تعریف کی دئیے تو وہ کہنے لگے کہ آپ بیدت اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھا تو مولانا مصوف نے کہا کہ تو پھر میں خود ہی بیدت ہوں اس لئے کہ میں ہی رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر نئی چیز کو اگر آپ بیدت کریں گے تو آپ کا لباس بیدت ہو جائے گا آپ کا گھر بیدت ہو جائے گا آپ کا ماحول بیدت ہو جائے گا آپ کی سڑکیں بیدت ہو جائیں گی سارے کمیونیکیشن بیدت ہو جائیں گے موبائل نیٹ کوئی چیز بچے گی آپ روح سنت دیکھیں یعنی وہ کام نہ کریں جو رسول اللہ کی مرضی و مشیعت کے خلاف ہو اللہ کی ٹھیک ہے قبلہ لیکن آپ کی گفتگو سے ایک جملہ میں نکالتے ہوئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا عددت ہے کیا سنت بالکل آپ نے واضح کر دیا ہمارے ناظرین بلکل مطمئن ہوں گے لیکن ایک سوال یہ ہمیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ حضور کی زندگی جب وہ پیدا ہوئے تو والدین اس دنیا سے کچھ دن کے بعد ماں بھی گزر گئی تو حضور کو چاہیے تھا کہ ان کا علی شان روزہ بناتے ہیں مقبرا بناتے ہیں گمبت بناتے ہیں پھر یہ بیدت نہیں ہے اور کیا ہے کہ حضور جو جانشین ہیں ان کا آج بنا ہوا ہے جو لوگ توڑتے ہیں اس کا مطلب صحیح کرتے ہیں بیدت ہوا ہے نہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا